اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آج میرے پاس آپ لوگ کے لئے انٹرسٹنگ نیوز ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے K3 نیوکلئر پاور پلانٹ جو کہ کراچی میں ہے 1100 میگا وارٹ کے کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ کے K3 یونٹ کو کامیابی کے ساتھ گرڈ سے منسلک کر دیا گیا ہے جس نے تجارتی آپریشن کی بنیاد رکھی ہے اور اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں بترجیج اضافہ کیا جائے گا پلانٹ نے 21 فروری کو اہمیت حاصل کی تھی اور اسے گرڈ سے منسلک کرنے سے پہلے کچھ حفاظتی ٹیسٹ اور طریقہ کار سے گزر رہا تھا بی اے ای سی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پلانٹ کو جانچ کی بنیاد پر گرڈ سے منسلک کر دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ مکمل پاور حاصل کرنے کے بعد جلد ہی اس کا افتتہ کیا جائے گا پکام کی جانب سے پلانٹ کا افتتہ کرنے سے قبل ازواشی دوڑ دو سے چار ہفتے تک جاری رہنے کی امید ہے یہ بات قبل ذکر ہے کہ K3 پاکستان کا دوسرا نوکلئر پاور پلانٹ NPP ہے جس کی پیداواری صلاحیت 1100 میگا وارٹ ہے اور اس کے قومی گرڈ میں شامل ہونے سے ملک میں بجلی سے بہت مدد ملے گی K3 کراچی کے قریب واقعہ دو ملتے جلتے NPP میں سے ایک ہے دوسرے ایک جس کا نام K2 ہے کا افتتہ گزشتہ سال 21 مئی کو وزیعظم عمران خان نے کیا تھا منصوبے کا سنگے بنیاد 26 نومبر 2013 کو کیا گیا اور پاکستان نوکلئر ریگولیٹری ارثورٹی PNRA کی منظوری کے بعد تعمیر کا آغاز ہوا پلانٹ کی اندن لوڈنگ دسمبر 2021 میں PNRA سے کلیرنس ملنے کے بعد شروع ہوئی PAEC اب ملک میں 6 NPPs چلا رہا ہے ان میں سے دو کراچی میں واقع ہیں اور ان کا نام K2 اور K3 ہے جبکہ چار زلہ میاں والی میں ہیں جن کا نام چشمہ نوکلئر پاور پلانٹ یونٹ 41 ہے اس سے پہلے تمام PAEC سے چلنے والے NPPs کی اجتماعی پیداواری صلاحیت چوبی سو میگا وارٹ سے زیادہ تھی کومی گریڈ میں K3 کے اضافے سے ملک میں جوری پاور پلانٹ کی پیداواری صلاحیت 3500 میگا وارٹ سے زیادہ ہونے کی توقع ہے چیئرمن PAEC محمد نعیم نے اس موقع پر پروجیکٹ کے ٹیم اور پوری قوم کو مبارک بات پیش کی اور امید ظاہر کی کہ اٹومک کمیشن بین الاقوامی ایٹمی تبانائی ایجنسی کے تحفظات کے تحت اپنے انٹرپیز کو چلا کر قوم کی خدمت جاری رکھے گا اگر آپ پاکستان کی نیو سے اپڈیٹی رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کریں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکچ وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ